جی اسلام علیکم کالر خوال علیکم السلام و رحمت اللہ کیسے ہیں جی الحمدللہ فرمائیے الحمدللہ بہت اچھا پروگرام ہے اور بہت امدہ تاثیر میرا question یہ ہے کہ جیسے عمران حان نے ایک آج واضح طور پر جو message دیا ہے اور اس قدر انہوں نے گفتگو کی ہے بہت سرے لوگوں نے اس کو appreciate کیا میرا question یہ ہے کہ ہمارے ملک میں بہت سرے لوگ جو ان کو prediscize کرتے رہتے ہیں کہ ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے اور یہ کچھ ان کا حد کا کچھ اور ہے تو آج جس طرح سے انہیں نے کل کے اظہار کیا ہے اور جو اسلام کا سکیر بن کو انہیں بات کی ہے اس کے بعد آپ لوگوں کیا مشہار دیں گے کہ ان کو انتسات دیں ان کے ساتھ سٹینڈ کریں اس بارے میں لوگوں کے جو کچھ خدشات ہیں اس بارے میں تھوڑی آگاہی اور رحمت اللہ جی بلکل بہت امپورٹنٹ سوال ہے تو اس پہ بارے میں حضرت سے پوچھتے ہیں اور حضرت اسی ادم اعتماد کی تحریک جو ہے ہمارے ملک پاکستان میں مولانا فضل عیمان صاحب بھی چلا رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے ان پر ادم اعتماد کے بارے میں بات کی کہ خاصی ایک فضاء چل پڑی ہے اور اسی کی سلسلے میں مولانا فضل عیمان صاحب بھی ان کی حکومت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں کہ اب آپ اس کو گرانے کیلئے وہ بزد ہیں تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ کتنا پیچھا لینا چاہیے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ یہ اچھا پوائنٹ آپ نے اٹھایا اور پہلی بات یہ ہے کہ اصل میں وہ کہتے ہیں کہ مضبوط اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ حکومت کے لئے اچھی ہوتی ہے چیک ان بیلنس رہنا اچھا ہوتا ہے اور چیک ان بیلنس جب رہتا ہے اس سے کہ حکمران بھی فکس رہتے ہیں عوام بھی فکس رہتی ہے اب عمران خان صاحب کے عقیدے کے حوالے سے جو شبہات پیدا ہوئے تو ظاہر ہے کہ انہی کی بعض دفعہ نادانیوں کی وجہ سے وہ ایسے شبہات پیدا ہو گئے لہذا لوگوں نے کہا یار یہ دنوں نے تو فلان جگہ سجدہ کر لیا یار انہوں نے تو فلان بات کہہ دی انہوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمین کے بارے میں یہ الفاظ کہہ دیئے تو ظاہر ہے تو وہ خود ہی ایسی چیزیں پیدا ہوئیں کہ وہ اسلام ظاہر ہے کہ وہ اسلام تو یہاں پر تو انہوں جو اسلام کے بارے میں کہی وہ تو ایک وائیڈ اینگل میں انہوں اسلام کی بات کیے اب اسلام کے اندر مزید جو تفصیلات ہیں اس پر تو انہوں کوئی بات نہیں کی نہ اپنا کوئی ایسا قیدہ ظاہر کیا کہ جس کو کرسائز کیا جائے ایک وائیڈ اینگل میں انہوں اسلام کو سپورٹ کیا پیغمبر اسلام کو سپورٹ کیا اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دلوں میں بستے ہیں اور دلوں کی تکلیف اور درد جو زخم سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ بات کہی ہے لہٰذا اس پر تو کوئی کرسائز نہیں ہو سکتا لیکن پاکستان کے اندر بعض ان کی کچھ طرزی عمل ایسا ہوا مزہر قادیانیوں کے حوالے سے کچھ ریلیسٹیشن دی گئی اس پر جو علماء اکرام جو کانسیش ہوئے کہ یار یہ قادیانیوں کے حوالے سے یہ سہولتیں کیوں کیونکہ قادیانی آئین دی اعتبار سے ان کو یہ سہولتوں کا حق نہیں پہنچتا ہے یا مسلمان کہلانے کے حق دار نہیں ہے اسی طریقے تو ان کے اپنی اقوال کے اندر کچھ ایسے تسامو ہوئے کہ جس پر جو ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مزید آگے اسلام کی گہرائی میں جا کے تو بہت سی جزیات پر گفتگو کی جاتی ہے اور وہ عمران خان کے بارے میں علماء اکرام نے کہی تو اس میں کوئی مزاقہ نہیں ہے تو میں نے بتایا وہ تو حکمران اور عوام ان کو فکس کرنے کے لیے چیک انڈ بیلس کے سسٹم ہونا یہ بہت اچھی بات ہے اور یہ تو عمران حکومت کی خوبصورتی ہے کہ وہ ایسی تنقید برداشت کرتے ہیں کیونکہ حضر عمر فاروق رضی اللہ تعالی جیسی شخصیت وہ خطبہ دے رہے ہیں تو ایک بدو کھڑے ہو گئے ان پر اتراز کر رہا ہے آپ اس کے اتراز کو سن رہے ہیں اور اس کا بقیدہ جواب دے رہے ہیں تو اس لیے اس حوالے سے تو وہ اگر ایسی کوئی بات ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ کریر سائز کرنے والے وہ تنقید برائے تنقید نہ کریں تنقید برائے تحقیق کریں اس لیے تنقید کریں کہ انہیں پتا چلے کہ اصل کیا ہے اصل پتا لگ گیا اب اس کو سپورٹ کریں اپریشیٹ کریں لیکن ہمارے وہاں معاشرے میں تنقید برائے تنقید جو کرتے ہیں صرف خام کا دوسرے کو خراب کرنے کے لیے ہر چھوٹی بڑی بات پھیلانا یہ مناسب رویہ نہیں ہے ان لوگوں کو میری نصیحت یہ کہ تنقید برائے تنقید نہ کریں ہاں تنقید برائے تحقیق کریں کہ عمران خان صاحب آپ نے یہ کیوں کہا آپ نے صحابہ اکرام کے بارے میں ایسا کہہ دیا یہ کتنی خطرناک بات تھی آپ نے فلاں آپ قادیانی کے بارے میں آپ نے ایسا کیوں کہا تو وہ کہیں اور عمران خان عمران حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس سے دزرفی کے ساتھ اس کو ایکسپلین کریں کہ میں بھی میری مراد یہ نہیں یہ میری مراد میرا یہ مطلب ہے تو یہ چیکنڈ بیلنس جو ہوتا ہے یہ ایمانیات کے اندر یہ تو اچھا ہوتا ہے اس لئے کہ مرنے سے پہلے پہلے اگر چیزیں کلیر ہو جائے تو یہ فائدہ مند ہے وانا آخر خراب ہو گئی تو کہاں جائیں گے اور جبکہ علماء کی ذمہ داری ہے اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان چیزوں کو سامنے لائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے جو ہے وہ ہمارے جو سوال کی ایک مولا فضل رمان صاحب کی تحریک کی بات ہے تو بات وہی ہے اصل میں مولا فضل رمان صاحب جو تحریک چلانا چاہتے ہیں جو عدم اعتماد کی اور جو وہ اسلام بات ظاہر ہے وہ ان کا ایک آئینی حق ہے وہ ایک آئینی حق ہے کہ آئین ان کو یہ حق دیتا ہے لہذا آئینی حق کسی بھی حکومت کے خلاف کو بھی اٹھا سکتا ہے لہذا ہر ایک نے اپنے اپنے وقت میں ان آئینی حقوق کو استعمال کیا ہے بے نظیر نے اپنے دور کے اندر جائے وہ نواز شیف کے خلاف جائے وہ ٹرین مارچ کیا تھا وہ ٹرین مارچ کیا نواز شیف کو گرانے کے لیے لہذا وہ کامیاب ہوئی خود نواز شیف نے کیا پھر ہی عمران خان صاحب نے خود نواز شیف کے خلاف بھی وہاں دھرنا مارچ کیا اسی طریقے سے مولانا فضل مان صاحب اگر آج جو وہ اپنے دھرنا اسلام آباد میں کرنا چاہتے ہیں تو ایک آئینی حق ہے ملک کے آئین اور قانون کے خلاف نہیں ہے وہ خلاف نہیں ہے لہذا اپنی آئینی حق کو استعمال اگر کرنا چاہتے ہیں تو حکومت وقت کو ڈرنے کی ضرورت نہیں جب حکومت وقت اپنی جاگہ پر مضبوط ہے سٹرانگ ہے تو وہ اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں وہ اس کو فیس کرے اور جیتے خود عمران حکومت نے جورت سے کہا تھا کہ ٹھیک ہے وہاں دھرنا دیں ہم کھانے پینے کا انظام ہم کرے کنٹینر کا انظام ہم کر کے دیں گے ان کو تو بالکل اس میں ان کا گورانی کی ضرورت نہیں ہے باقی مولو فضل مان صاحب نے اپنی آئینی حق استعمال کیا ہے وہ بھی بالغ و نظر سیاستدان ہیں وہ بھی ایک عرصے سے یہ پولیٹکس کے اندر ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں کیا سوچ کی یہ چیز کر رہے ہیں تو بہرحال ہم ان پر ایک اعتماد ہی کر سکتے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی ان کی والغ و نظری ہے سیاسی بصیرت ہے کہ جس وجہ سے انہیں ختم نبوت کے حوالے سے تاریخ اٹھائی ہے ناموس رسالت کے حوالے سے تاریخ اٹھائی ہے ہمیں کیا خبر کہ کل کو ناموس رسالت کے حوالے سے قوانین میں تبدیلی ہو جائے ختم نبوت کے حوالے سے مسائل کھڑے ہو جائیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قادیانی ٹولا جائے وہ تو ٹرمپ تک پہنچ رہے ہیں میں انہوں نے دیر نہیں کی ٹرمپ تک پہنچ گئے اور وہاں پہنچ گئے شکور قادیانی نے پاکستان کی شکایت کر دی اور صدر ٹرمپ تو ہے وہ تو آپ کو موجی آدمی ہے اس کا من موجی اس کے دل میں جو آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے تو من موجی آدمی پتہ نہیں وہ کیا کرتے تو اس لیے جو ہے وہ مولو فضل نمان صاحب نے جو موقف اختیار کیا ہے وہ اپنی جگہ ان کو ایک شریع اور قانونی حق ہے آئینی حق کو استعمال کر رہے ہیں لہذا اس پر ہم جو کہہ سکتے ہیں ہاں حکومت کو چاہیے آپ اس کو اچھے طریقے سے ٹیکل کریں اور ان کے آئینی قانونی جو بھی حق استعمال کر رہے ہیں جو مطالبہ کر رہے ہیں اس مطالبے کو جائے وہ گوئے انشور کروائیں کیا ٹھیک ہے اگر آپ کو ختمیت کے حوالے سے یہ خطرہ ہے یا نمو سے انشار کے حوالے سے آپ کو یہ خطرات ہیں ٹھیک ہے ہم یہ یہ پالیسیز اب آپ کے سامنے ٹرانسپرینٹ کرتے ہیں واضح کرتے ہیں لہذا جب یہ برا ہو گیا مطالبہ آپ اپنے گھر جائیں تو اس طریقے سے ان چیز کو ٹیکل کیا جائے اور اس طرح کی تحریکیں یہ امریکہ اور یورپ ہر جگہ اٹھتی ہیں اور اس کو جائے ٹیکل کیا جاتا ہے اور یہ حکومت کی خوبصورتی اور اسی کا نام تو ڈیموکریسی اسی کا نام جمہوریت ہے اسی کو جمہوریت مغرب میں اسی کو جمہوریت کہتی ہے کہ اپنے جمہوری حق استعمال کر کے انسان کچھ بھی کرے لہذا ہم کسی پر میں سنتا ہوں کہ بہت سے لوگ مولانا فضل امان صاحب پر بھی تنقید کر رہے ہیں اس پر تنقیدیں بھی تنقید کرنے سے پہلے یہ ہے کہ آپ ان کسی کے آئینی اور قانونی حق کو دیکھیں اگر اس کا رائٹ بنتا ہے تو ٹھیک ہے رائٹ بنتا ہے ٹھیک ہے اپنے رائٹ کو استعمال کرے اب آپ اس کے رائٹ کو استعمال کرنے دیں اپنا دفاع کرنے کے لئے آپ بھی میدان میں آئیں یہ سے تو پتہ چلتا ہے کہ کس میں کتنی صلاحیت اور ایبلیٹی ہے حضرت آپ نے بہت اچھا بتایا کہ اس سے چیک ان بیلنس رہتا ہے اگر اتنا نہیں کریں گے تو واقعی جو نیگٹیف اناثر ہیں جو چیزیں وہ پھر اُبھر جائیں گے موسیقی